اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری خرم نہیں آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ انہیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن میں مومنوں کے لئے شفا ہے جیسے کی سور فلق اور سور ناس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہمیں جادو اور گیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے اسی طرح سور قریش بھی بہت برکت والی صورت ہے اس کے بھی بڑے فضائل ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سور قریش کا حیرت انگیز وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو آپ وزن کم کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے پیارے دوستو اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے گا یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور یہ وظیفہ ہے سور قریش کا آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر کھانے یعنی صبح دوپیر شام کے کھانے کے بعد تین بار سور قریش پڑھنی ہیں اور اس نیت سے اس صورت کو پڑھنی ہے کہ اس سے آپ کے وزن کی پریشانی دور ہو جائے گی آپ کا وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا وزن کیسے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اس عمل میں جیادہ تیجی لانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن تیجی سے کم ہو تو کھانے کے بعد پڑھنے کے ساتھ سور قریش کو جس وقت پانی پیئیں اس کے ساتھ بھی تین بار پڑھنا شروع کر دیں دن میں جتنی بار بھی پانی پیئیں اس کے بعد اس صورت کو موٹاپا کم کرنے کی نیت سے پڑھ لیا گریں اس سے آپ کے وزن میں جلدی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور اگر آپ اس سے بھی جیادہ تیجی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو کچھ بھی کھائیں پیئیں اس کے بعد سور قریش کو پڑھ لیا گریں پیارے دوستو یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کو آزمودہ پایا گیا ہے بہت سے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بس بات یقین کی ہے جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا ہم عمال کے راستے کو چھوڑ کر مال کی طرف نظریں جمعے ہوئے ہیں کہ ہمارا ہر کام صرف مال ہی سے ہوگا جو بالکل غلط ہے اگر کامل یقین ہو اور توجہ کے ساتھ عمل کیا جائے تو ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے بہت سے لوگ عمال سے نفع اور فائدہ پا رہے ہیں دوستو آئیے آپ کو سورہ قریش کے کچھ فضائل سے بھی آگا کرتے چلیں جو شخص کھانے کے اوپر سورہ قریش ایک دفعہ پڑھے گا تو اگر کھانے کے اندر چہر بھی ملا ہوگا تو اثر نہیں کرے گا کھانا فوٹ کوئزننگ نہیں بنے گا اور کھانا بیماری نہیں بنے گا کھانا صحت بنے گا وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا نیکی کا ذریعہ بنے گا اور جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایسا دسترخان صدا دیتا رہے گا بہترین اچھے سے اچھا عطا فرمائے گا جو تیسری بار سورہ قریش پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساتھ نسلوں کو بھی لا جواب کھانے دسترخان اور رزق دیتا رہے گا آپ بھی آج سے ہی اس کو پڑھنا شروع کریں زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے دوستو یہاں تک تو ہم نے آپ کو سورہ قریش کے فضائل کے بارے میں بتایا ہے آئیے اب آپ کو چند مفید مشورے بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے جس چیز میں سہولت ہے آپ اس کو اختیار کر سکیں مٹاپا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی پریشان ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے نئے نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو جو طریقے بتانے جا رہے ہیں وہ سب قدرتی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں اس لئے آپ ان طریقوں کو بھی اپنا مٹاپا کم کرنے کے لئے اختیار کر سکتے ہیں دوستو یاد رہے کہ پیٹ کی چربی رات و رات نہیں بڑھتی اور نہ ہی فوراں ختم ہو سکتی ہے مختلف حکیمی نسکو یا دواؤں سے زیادہ بہتر ہے کہ بڑھتے وزن کو ورجش اور دیگر قدرتی طریقے سے گھٹانے کی کوشش کی جائے آئیے آپ کو ان قدرتی طریقوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں مٹاپے کے لئے سب سے بہتر چیز ہے ورجش یعنی کہ ایکسرسائز جن لوگوں کی زندگی میں بھاگ دور چلنا پھرنا کم ہیں وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے صبح شام چالیس منٹ تیج قدموں سے واک کرنے کی عادت اپنا سکتے ہیں تیج قدموں سے چلنا شروع کریں تو ہفتوں میں ہی پرق سامنے آ جاتا ہے اپنا کام کسی اور سے کروانے کی بجائے آپ اپنا کام خود کریں تاکہ زندگی میں حرکت پیدا ہو یاد رکھئے آج تک کی کی گئی تحقیق یہی بتاتی ہے مسلسل بیٹھے رہنا زندگی کو کم کرتا ہے پوری نیند اور گرم پانی پینے کو اپنا معمول بنا لیں چینی اور چاپانی تحزیبوں میں صدیوں سے گرم پانی پینا ایک معمول ہے گرم پانی خون کی رگوں کو صاف کرتا ہے اور زہریلے یا نقصان دینے والے مواد کو شریر سے نکالتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گرم پانی جسم میں پائے جانے والی چربی کو پگلانے میں بہت مدد کرتا ہے اس عمل کو جاری رکھنے سے تہنمائی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں کھانے میں پروٹین کا استعمال جادہ سے زیادہ کریں پروٹین ہمارے کھانے کا اہم عصہ ہے اور اس کے بہت سے فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ آسانی سے جان نہ چھوڑنے والی چربی کو آہستہ آہستہ گھٹا دیتی ہے پروٹین سے پیٹ بھرے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے اور بار بار کھانا نہیں کھانا پڑتا دہی، انڈا، پنیر اور سفید، گوشت، مرگی اور مچھلی پروٹین کے لیے بہترین ہیں پروٹین کے ساتھ ساتھ ریشدار کھانے کا استعمال بھی کریں ریشے یا فائبر کو اپنی روزانہ کھراک میں شامل کریں یہ حاجمہ کو اچھا کرتا ہے کولیسٹرول گھٹاتا ہے اور بدن میں چربی کی افضائش روکتا ہے فائبر چکی پہ پیسے ہوئے آٹے یا دوسری چیزوں میں پایا جاتا ہے دلیا بھی ایک طرح کا فائبر ہے اس لیے اس کا استعمال سب سے بہتر ہے مٹاپے کو کم کرنے میں ہربل چائے کے بڑے فوائد بتائے جاتے ہیں اس لیے ہربل چائے کے فائدے آئے دن دریافت ہوتے رہتے ہیں یہ چربی کو ختم کرنے میں بہت مددکار ثابت ہوتی ہے یہ حاجمے کو تیج کرتی ہے اور جسم کے اندر کی چھکنائی تیجی سے پگھلاتی ہے ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر ہربل چائے کا استعمال کر کے ایکسرسائز کی جائے تو اس کا دو گناہ فائدہ ہوگا اس لیے ہربل چائے کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں دوستو یہ تو چیزیں تھیں جن کے بارے میں آپ کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ موٹاپے سے بچنے کے لیے کس چیز سے پھریس کرنا ہے سفید چینی سے دور رہیں اسے بھی موٹاپے کی ایک بڑی وجہ بتایا گیا ہے چینی میں پائے جانے والے گلوکوز اور پرکٹوز بنیادی طور پر سادہ کاربو ہائیٹریٹ ہیں ان کی وجہ سے بہت جلدی چربی بننا شروع ہو جاتی ہے اس کی جگہ گھڑ کا استعمال کیجئے ہو سکے تو چینی کا استعمال بلکل ہی ختم کر دیجئے ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائیے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے یہ آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائیے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہیں دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور جیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں ویڈیو کو لائک کرنے سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنا خیال رکھئے گا دوائی میں یاد رکھئے گا